بسم اللہ الرحمن الرحیم بات ازا انہوں نے گورنمنٹ کالیج آف کامرس اینڈ اکنافیس کرچی سے گریجوشن کیا اس کے بعد انہوں نے شعبیز کی دنیا میں نام بنانے کا سوچا یوں تھیٹر ٹی وی اور فلموں میں کام کرنے کے بعد سمینہ پیرزادہ نے فلم پروڈکشن اور ڈائریکشن کے میدان میں قدم رکھا سمینہ پیرزادہ کی شادی کا قصہ بڑا دلچسپ ہے سمینہ پیرزادہ ماموں کے گھر گرمیوں کی چھوٹیاں منانے پنڈی گئی ہوئی تھی اس وقت ٹی وی ڈراما دوسرا آدمی آن ائر تھا اسمینہ پیرزادہ اس وقت سٹار بن چکے تھے سمینہ اس وقت سیکنڈ ائر میں تھی اسمینہ پیرزادہ سے جب سمینہ پیرزادہ کی ملاقات ہوئی تو وہ انہیں اچھے لگے اور انہوں نے اسمینہ پیرزادہ سے اپنی پسندگی کا اظہار کا دیا ان کا 23 جنوری 1974 کو اسمینہ پیرزادہ سے کراچی میں نکاح ہوا اور پھر 14 فروری 1974 کو رخصتی ہوئی یوں کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے پسند کی شادی کی سمینہ پیرزادہ نے شادی کے بعد 6 سال تک ٹی وی پر کام نہیں کیا سمینہ پیرزادہ نے 1982 میں باقاعدہ طور پر شو بیز میں قدم رکھا سمینہ پیرزادہ اسمان کی تعریفوں کے پل باننے سے بلکل نہیں کتراتی ہیں وہ بار ہاں کہتی ہیں نظر آتی ہیں کہ ان کا کیریر بنانے میں اسمان پیرزادہ کا بڑا ہاتھ ہے دونوں کی شادی کو 46 سال گزر چکے ہیں اور دونوں میاں بیوی کا رشتہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مضبوط ہوتا جا رہا ہے شادی کے بعد 12 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی اس کے بعد خدا نے انہیں دو بیٹیوں سے نوازا ان کی بیٹیوں کے نام انم اور عمال ہیں سمینہ پیرزادہ کے نزدیک شادی کے بندن کو ہر دس سال بعد تجدید احد کی ضرورت ہوتی ہے کانے کی شوقین سمینہ پیرزادہ کو پلاو بریانی دال ماش کوفتے اور ٹینڈے بہت پسند ہیں سمینہ پیرزادہ نے جن فلم اور ٹی وی ڈراموں میں کام کیا اس کی ایک طویل فہرست ہے سمینہ پیرزادہ نے فلم شادی میرے شوہر کی 1986 میں اداکار جویش شیخ کے ساتھ کام کیا تھا اس فلم میں سمینہ پیرزادہ کا مرکزی کردار تھا سمینہ پیرزادہ کی چند مشہور فلموں میں مکڑا، بازار حسن، بلندی، نزدیکیاں، پابندی، خواہش، ذرگل شامل ہیں ان کے مشہور ڈراموں میں دریاء، آنا، زرد دوپہر، وفا کے موسم، شیشے کا محل، تھوڑی سی محبت، تیرے آ جانے سے، دل دیا، دہلیز، میری ذات، ذرہ بے نشان، نور پور کی رانی، تھوڑی دور ساتھ چلو، محبت کون روکے، دل کی دہلیز پر، دستان، میرا نصیب، در شہوار، شہرِ ذات، روشن ستارہ، زندگی گلدار ہے، رسم دنیا اور دیگر شامل ہیں سمینہ پیرزادہ نے ٹیلی فلمز میں بھی کام کیا، ان کی مشہور ٹیلی فلمز میں کلائمیکس، بینڈ بج گیا، لنچ ویدھ لبنا، زندگی اب بھی مشکل ہے، لکیریں، شوڑ، بابل کا گھار اور میوزیکل ٹیلی فلم نور شامل ہیں انہوں نے نہ صرف ٹیلی فیجن اور فلم سکرینز پر بلکہ تھیٹر ڈرامو میں بھی منجی ہوئی پرفارمنس دے کا لوگوں کے دل جیتے، ان کے مشہور تھیٹر ڈرامو میں رادو نیاز اور گڑیا گھر شامل ہیں سمینہ پیرزادہ نے ٹی وی، ٹیٹر اور فلموں میں اپنی ادھاکاری کے جہر دکھانے کے بعد حدایت کاری کی طرف آنے کا فیصلہ کیا، انہوں نے 1997 میں فلم زرگل بنائی، وہ اپنی پروڈکشن کی فلم زرگل کو ایک کامیاب فلم قرار دیتی ہیں، کیونکہ یہ فلم اب تک کئی بینالو قومی فلم فیسٹیولز میں نماز کے لیے پیش کی جا چکی ہے اس فلم میں انہوں نے نواب کی اہلیہ کا کردار بہو بھی نبایا تھا، اس کے بعد انہوں نے 1999 میں فلم انتہا بنائی، ان کی حدایت میں بننے والی تیسری فلم شرارت تھی جو انہوں نے 2003 میں بنائی تھی، سمینہ پیرزادہ کی فلم انتہا کو نو نیشنل ایوارڈ ملے، 2013 میں انہیں برڈ فورڈ میں ہونے والے مینگو فلم فیسٹیول میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا انہوں نے ایک ہالی ووڈ فلم دا ویلی میں بھی کام کیا، اس کے علاوہ ایدل ادھا پر ان کی فلم پنجاب نہیں جاؤں گی ریلیز ہوئی حقیقی زندگی کی اس جوڑی یعنی اداکارہ سمینہ پیرزادہ اور اداکار اسمان پیرزادہ نے پاکستان کے سرکاری ٹیلی ویجن کے ایک پروگرام سنڈے لاؤنج میں کٹھے کام کیا، اس پروگرام وہ کافی پذیرائی ملی سمینہ پیرزادہ نے شو بیز میں قدم سرکاری ٹی وی پر کام کر کے ہی رکھا تھا، ان کا پسندیدہ ڈراما کٹ پتلی ہے اور ان کی پسندیدہ فلم زیبا وحید موراد کی ارمان ہے جسے وہ کئی بار سینما جا کر دیکھ چکی ہیں سمینہ پیرزادہ کا کہنا ہے کہ ڈائریکٹر سید نور، اسبان پیرزادہ اور شوئے بنصور نے معاشرتی مسائل پر فلمیں بنائی ہیں ان فلموں کو لوگوں نے پسند بھی کیا ہے، لہٰذا اب وہی فلم کامیابی حاصل کرے گی جو معاشرے کے مسائل و حالات پر مبنی ہوگی اور میاری ہوگی سمینہ پیرزادہ کہتی ہیں کہ انہوں نے لوگوں سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے، وہ یہ بات کھلے دل سے تسلیم بھی کرتی ہیں اور سرعام کہتی بھی ہیں وہ کسی بھی کام کو کرتے وقت دوسروں پر انحصار نہیں کرتی بلکہ خود ہی ہر کام کرنے کو ترجیح دیتی ہیں سمینہ پیرزادہ وقت کی پبندی کی قائل ہیں اور اکثر ان کے ساتھ کام کرنے والے ساتھی فنکار ان کی اس عادت سے سیکھتے بھی ہیں اور ان کی مثال دیتے ہیں سمینہ پیرزادہ کو چار سال کی عمر سے ہی ایکٹر بننے کا شوق تھا، وہ بارہا بتا چکی ہیں کہ ان کی زندگی ایک کھلی کتاب کی مانند ہے وہ کوئی بھی بات نہیں چھپاتی، ان کی ڈیکشنری میں حسد اور جلن جیسے الفاظ موجود نہیں اداگارہ سمینہ پیرزادہ کو اپنی سال کیرہ منانا یاد نہیں رہتا، ان کو ان کی سال کیرہ کا دن یاد دلوانا پڑتا ہے سمینہ پیرزادہ نے اپنی زندگی مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتے ہوئے گزاری ہے سمینہ پیرزادہ سے جب بھی بات کی جائے تو وہ یہی کہتی ہیں کہ انسان ہر کام کر سکتا ہے جب تک آپ پانی میں کھڑے نہیں ہوں گے تو آپ کو پانی کا گہرائی کا پتہ نہیں چلے گا بلکل اسی طرح کہ آپ سمندر کی لہروں کا باہر بیٹھ کر اندازہ نہیں کر سکتے اس لیے کسی بھی کام کو کرنے سے قبل انسان کو خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے شاید اسی لیے وہ خواتین کے حقوق اور معاشرے میں ان کے یقصہ کردار کو اجاغر کرنے کے لیے سرگرم نظر آتی ہیں